مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزش سے ایک اختباس اس میں یوسفی صاحب اپنے انٹرویو کے واسطے ایک گورے کے روبرو ہیں اور وہ گورہ ان سے پیچیدہ قسم کے سوالات کر رہا ہے مردانہ کھیلوں سے ہماری دلچسپی گورے نے پوچھا آخر تم یہ بینکنگ کا پیشہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کوئی معقول وجہ؟ ہم کافی نروس تھے دو تین دفعہ زور لگانے کے بعد جو آواز اچانک ہمارے موہ سے نکلی وہ اس سے پہلے ہم نے خود بھی کبھی نہیں سنی تھی شاید گورے کو بھی ترس آ گیا اب کے سوال اس نے آسان کیا پوچھتا ہے جوانی میرا مطلب ہے طالب علمی کی زمانے میں کن کن کھیلوں سے دلچسپی رہی ہے؟ کیرم اور لوڑو ہم نے جواب دیا میرا مطلب مردانہ کھیلوں سے تھا ہمارا یہ خالہ بالکل خالی ہے پانچویں جماعت میں البتہ سالانہ اسپورٹس کی دوڑ میں ہمارا اکیسوہ نمبر آیا تھا اب یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں ٹوٹل اکیسی لڑکے شریک ہوئے تھے کچھ دن فٹبال پر بھی سر مارا مگر آخری لمحہ اتصال تک یہ فیصلہ نہ کر پاتے تھے کہ اس دفعہ فٹبال پر اپنا دائیں پاؤں ماریں گے یا بائیں زیادہ مناسب رہے گا دودھ کے دانٹ ٹوٹنے سے پہلے ہی ہم خاصے دبیز شیشے کی اینک لکانے لگے تھے جو حضرات اضافہ بسارت سے محروم ہیں ان کی ابتلاع کے لئے عرض ہے کہ اب کبھی ہم اینک اتار کے آئینہ دیکھتے ہیں تو بخدا اپنے کان نظر نہیں آتے کئی دفعہ اینک توڑنے کے بعد اب ہم اس سے اتار کر بے خطر کھیلنے لگے تھے کھیلتے کیا تھے ہر ایک سے مینڈے کی طرح ٹکر لیتے پھرتے تھے مخالف ٹیم میں ہمیشہ بہت پاپلر تھے اس لئے اپنی ہی ٹیم سے گین چھیمتے اور ان کو فاول مارتے پھرتے تھے کھیل کے شروع میں ٹاس کیا جاتا جو کپتان ٹاس ہار جاتا وہ ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا پابند ہوتا تھا جب تک مخالف کھلاڑی تاک کر ہمارے پاؤں پر زور سے فٹبال نہ مارے وہ ہمارے کک سے محروم رہتی تھی چونکہ سر ہمارے دیدہ نیم بینہ سے قریب ترین عزود ہے اس لئے ہم نے سر سے فٹبال روکنے اور گول کرنے کی مشق و محارت پیدا کی ایک دن ہم نے تین فٹ اچھل کر ہیڈ کیا تو جس گول شہ سے ہم نے آنکھ بند کر کے اپنی پوری قوت سے ٹک کر لی وہ دیو قامن جسون سنگھ چوہان کا منڈا ہوا اثر نکلا وہ شام کو بھنگ پی کر فٹبال کھیلتا تھا ہماری ناک کا باسا اور دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہم نے اینک اتار کر مردانہ کھیل سے اپنی درینہ وابستگی کا ثبوت انڈرسن کو دکھایا ناک کی غمیدہ ہڈی کو دیکھ کر وہ بہت ہسا کہنے لگا تمہارا ایک کان بھی ٹیڑا ہے اور تم رملیز گلاسز یوں لگاتے ہو تمہاری صورت سر اسٹینفر کرٹس سے ملتی بھی ہے ذرہ نوازی کو شکریہ ہم نے خوش ہو کر کہا مجھے اس باسٹرٹ کی صورت سے نفرت ہے گورا بولا